السلام علیکم عزیز طلبہ آج ہم ایک اور قویز سبخ آزادی کے بات کے ہندوستان پر منقض کرتے ہیں میں ہوں سمینہ فرزانہ گورنمنٹ جنئر کالیج سیڈم زلا گل برگا اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس والد نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں پیارے بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں قویز کے شرائط کیا ہیں ایک سوال اور چار اپشن کے بعد تھوڑا سا وقفہ آپ کو دیا جائے گا اس وقفے میں آپ اپنا صحیح جواب اپنی کاپی میں لکھ لیں گے پھر اس کے بعد اگر جواب صحیح ہوا تو آپ دس نمبر اسے دے لیں گے تو آج ہم یہ قویز کو شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے جب ہندوستان آزاد ہوا کتنی دیشی ریاستیں تھیں اپشن اے 562 بی 552 سی 456 ڈی 321 پیارے بچوں پہلے سوال کا صحیح جواب ہے پاسا و باسٹ ریاستیں تھیں اگلا سوال وہ کونسی ریاست تھی جو ہندوستان میں زم ہونا نہیں چاہتی تھی ا. ہیدراباد ب. جنگر س. کشمیر د. یہ تمام طلبہ صحیح جواب ہے یہ تمام اگلا سوال پنہ گزینوں کو میسور کے کس مقام پر بسایا گیا ا. شربنہ بیل گولا ب. بیل کپل س. سرسی د. ان پر تمام مقام پر صحیح جواب ہے بیل کپل اگلا سوال انیس سو اکیتر سنیسوی میں پنہ گزین بھارت میں کیوں داخل ہوئے ا. روزگار کے لیے ب. بنگلہ دیش کا وجود ہوا تھا اس لیے س. آسام اور تریپورا کی سرحدیں کھول دی گئی تھی اس لیے د. وہ لوگ ہندی جانتے تھے اس لیے بھارت میں داخل ہوئے پیارے بچوں اس سوال کا صحیح جواب ہے بنگلہ دیش کا وجود ہوا تھا اگلا سوال سیکیولر اور سماجیت کے تصور کو دستور میں کب شامل کیا گیا ا. انیس سو پچاس ب. انیس سو باسٹ س. انیس سو ستر د. انیس سو چھیتر صحیح جواب ہے د. آپشن انیس سو چھیتر سوال نمبر چھے جونگر کب ہندوستان یونین میں شامل ہوا ا. انیس سو انچاس ب. انیس سو سنتالیس ب. س. انیس سو پچاس د. انیس سو اڑتالیس صحیح جواب ہے انیس سو انچاس سنیسوی میں اگلا سوال آزادی کے وقت نیشنل کانفرنس کے خائد کون تھے ا. عمر عبداللہ ب. فاروخ عبداللہ س. علی عبداللہ د. شیخ عبداللہ اس سوال کا صحیح جواب ہے شیخ عبداللہ اگلا سوال آزادی کے وقت پانڈچری کاریگل ماہی چندر ناغور کن کے خبزے میں تھے ا. انگریزوں کے ب. فرانسیسیوں کے س. ڈچ خوم کے د. پورتگالیوں کے صحیح اپشن ہے فرانسیسیوں کے اگلا سوال ہندوستان کا وہ علاقہ بتلائیے جو پورتگالیوں کے ماتحد تھا a. گوہ b. چندر ناغور c. کشمیر d. آندھر پردیش اس سوال کا صحیح جواب ہے گوہ اگلا سوال لسانی بنیاد پر پہلی ریاست کون سی تشکیل پائی تھی a. کنٹناٹکا b. ٹیمیل ناغور c. آندھر پردیش d. جمو کشمیر عزیز طلبہ اس سوال کا صحیح جواب ہے آندھر پردیش تو آج ہم اس قویس کو یہیں ختم کرتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہوگا اللہ حافظ شکریہ ہمیں اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اور کمنٹ کر کے اپنے نشانات ضرور بتلائیے گا